ورشوں پہلے ہمالے کی کسی کندرہ میں ایک بلشت شیر رہا کرتا تھا ایک دن وہ ایک بھینسے کا شکار اور بھکشن کر اپنی گفہ کو لوٹ رہا تھا تب ہی راستے میں اسے ایک مریل سا سیار ملا جس نے اسے لیٹ کر دندوت پرنام کیا جب شیر نے اسے ایسا کرنے کا کارن پوچھا تو اس نے کہا سرکار میں آپ کا سیوک بننا چاہتا ہوں کپیا مجھے آپ اپنی شرن میں لے لیں میں آپ کی سیوہ کروں گا اور آپ کے دوارہ چھوڑے گئے شکار سے اپنا گجرب سر کر لوں گا شیر نے اس کی بات مان لی اور اسے مطروت اپنی شرن میں رکھا کچھ ہی دنوں میں شیر دوارہ چھوڑے گئے شکار کو کھاکھا کر وہ ہسیار بہت موٹا ہو گیا پرتیدن سنگھ کے پراکرم کو دیکھ دیکھ اس نے بھی سوینکو سنگھ کا پرتی رکھ مان لیا ایک دن اس نے سنگھ سے کہا ارے سنگھ میں بھی اب تمہاری طرح شکتشالی ہو گیا ہوں آج میں ایک ہاتھی کا شکار کروں گا اور اس کا بھکشن کروں گا اور اس کے بچے کچھے ماس کو تمہارے لیے چھوڑ دوں گا چونکہ سنگھ اس سیار کو مطروت دیکھتا تھا اس لیے اس نے اس کی باتوں کا برا نمان اسے ایسا کرنے سے روکا بھرمجال میں فساوہ دمبھی سیار سنگھ کے پرامرش کو اسویکار کرتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر جا کھڑا ہوا وہاں سے اس نے چاروں اور نجریں دوڑائی تو پہاڑ کے نیچے ہاتھیوں کے ایک چھوٹے سے سموک کو دیکھا پھر سنگھنات کی طرح تین بار سیار کی آواجیں لگا کر ایک بڑے ہاتھی کے اوپر کود پڑا کنتو ہاتھی کے سر کے اوپر نہ گر وہ اس کے پیروں پر جا گرا اور ہاتھی اپنی مستانی چال سے اپنا اگلا پیر اس کے سر کے اوپر رکھ آگے بڑھ گیا کشن بھر میں سیار کا سر چکناچور ہو گیا اور اس کے پران پکھیرو اڑ گئے پہاڑ کے اوپر سے سیار کی ساری حرکتیں دیکھتا ہوا سنگھ نے تب یہ گاثہ گئی ہوتے ہیں جو مورک اور گھمنڈی ہوتی ہے ان کی ایسی ہی گتی شرابستی کے نکٹ جتون میں کبھی ایک جلاشے ہوا کرتا تھا اس میں ایک وشال مچسک آواز تھا وہ شیلوان دیاوان اور شاکہاری تھا انہی دنوں سوکھے کے پرکوپ کے اس جلاشے کا جل سوکھنے لگا فلت وہاں رہنے والے سمست جیو جنتو تراہتراہی کرنے لگے اس راجے کے فصل سوکھ گئے مچھلیا اور کچھوے کیچر میں دبنے لگے اور سہیج ہی اکال پیڑت آدمی اور پشپکشیوں کے شکار ہونے لگے اپنے ساتھیوں کی دردشہ دیکھ اس مہان مت سے کی کرونا مکھر ہو اٹھی اس نے تتکال ہی ورشا دیو پرجن کا آہموان اپنی سچکریا کے دوارہ کیا پرجن سے اس نے کہا ہے پرجن اگر میرا ورت اور میرے کرم ستے سنگت رہے ہیں تو کھرپیا بارش کریں اس کی سچکریا اچوک سدھ ہوئی ورشا دیو نے اس کے آہموان کو سویکارہ اور سادر تتکال بھاری بارش کروائی اس پرکار اس مہان اور ستے ورتی مت سے کے پرہاو سے اس جلاشے کے انیک پرانیوں کے پران بچ گئے ہمنت کے نرجن ون میں کبھی ایک مہان مرکٹ رہا کرتا تھا شیل وان دیوان اور ایکانت پریہ وہ سدا ہی فلفول اور ساتھوک آہار کے ساتھ اپنا جیون یاپن کرتا تھا ایک دن ایک چروہہ اپنے جانوروں کی کھوج میں راستہ بھول اسی ون میں بھٹک گیا بھوک پیا سے ویاکل جب اس نے ایک پیر کی چھاو میں وشرام کرنا آرمب کیا تب ہی اس کی نظر فلوں سے لدے ایک تندک کے پیر پر پڑی پلک جھپکتے ہی وہ اس پیر پر جا چڑھا بھوک کی تڑپ میں اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس پیر کی ایک جڑ پتھریلی پہاڑی کی ایک پتھلی درار سے نکلتی تھی اور اس کے نکٹ ایک جھڑنا بہتا تھا شیگ رہی وہ رسیلو فلوں سے لدی ایک شاکھا پر پہنچ گیا مگر وہ شاکھا اس کے بوجھ کو سنبھال نہ سکی اور ٹوٹ کر بہتے جھڑنے میں جا گری چروہہ بھی اسی پرپات میں جا گرا بہتے پانی کے ساتھ پھر وہ ایک ایسے کھڑ میں جا فسا جہاں کی چکنی چٹانوں کو پکڑ کر اس کا یا کسی بھی آدمی کا باہر آپانا اسمحف تھا مردیو کے بھے سے نکلتی اس آدمی کی چیخیں اس نرجن ون میں گونجنے لگیں آدمی تو وہاں کوئی تھا بھی نہیں جو اس کی پکار سن سکے ہاں اسی ون میں رہنے والے اس مرکٹ نے اس کے کرندن کو عوشے سنا دورتا ہوا وہ شیگ رہی وہاں پہنچا اور آنفانن میں کودتا ہوا اس کھڑ میں پہنچ کر اس آدمی کو کھینچتا ہوا بڑی مشکل سے جھڑنے کے باہر لے آیا آدمی کے بوجھ سے اس کے انگ پرتنگ میں اسیم پیڑا ہو رہی تھی وہ بہوشی کی حالت میں تھا اور وشرام کے لیے سونا چاہتا تھا اسی ادیشے سے اس نے آدمی کو اپنے پاس بیٹھ رکھوالی کرنے کو کہا کیونکہ اس ون میں انیک ہنسٹر پشو بھی وچرتے تھے جیسے ہی مرکٹ گھری نیند میں سویا وہ آدمی اٹھ کر ایک بڑا سا پتھر اٹھا لیا کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اس مرکٹ کے ماں سے ہی وہ اپنا نرواح کر سکے گا ایسا سوچ کر اس نے اس پتھر کو مرکٹ کے اوپر پٹک دیا پتھر مرکٹ پر گرا تو جرور مگر اتنی کشتی نہیں پہنچا سکا کی تدکال ہو اس کی مرتیو ہو سکے اسہ پیڑا سے کراہتے مرکٹ نے جب اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے اوپر گرے پتھر اور اس آدمی کی بھنگیماؤں کو دیکھا تو اس نے کشن میں ہی ساری باتیں جان لی آواج میں اس نے اس آدمی کو یہ کہتے ہوئے دھکارا او آدمی جاتا تھا تو دوسری دنیا کو آ گیا مگر واپس اس کال کے گال سے اب ایک گرد سے نکل تو ہے اب دوسرے گرد گرا ہوتا ہے جو اور بھی بھینکر دھکار ہے تمہارے اس اگیان کو جس نے ہے دکھلایا تمہیں یہ کروٹا اور باپ بھرا مارگ اے وہ صرف تمہارا موڑ جس نے دکھلایا ہے تمہیں جھوٹھی آشاؤں کے چھلاوے کو نہیں دیتے میرے گھاو مجھے اتنی پیڑا جتنا ہے یہ وچار کہ میرے ہی کارن اب تم گرے ہو ایسی گرد میں نکال نہیں سکتا تمہیں وہاں سے میں یا کوئی کبھی گھائل مہان مرکٹ نے پھر بھی اس وقتی کو اس ون سے باہر نکال دیا کالانتر میں وہاں چروہا کشت روگ کا شکار ہوا تب اس کے سگے سمبندھی وہ گاو والے گھر اور گاو سے نرواسد کر دیے کہی اور شرن نہ پائے وہاں پھر سے اسی ون میں نواز کرنے لگا اس کے کرموں کی پرنتی کشت روگ میں ہو چکی تھی جس سے اس کا شریر گل رہا تھا اور پشچاتاب کی اگنی میں اس کا من کاش اس نے وہاں کو کرم نہ کیا ہوتا